میرا نام ماری نسرت ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں 194 ریبیل لاتھیاں والا سے ہے اور میری جو تعلیم ہے وہ ہے بی ایس آنرز انفرمیشن ٹیکنالوجی میں پیداشی کادیانی تھی اور الحمدللہ ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے اسلام کمول کر لی اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں ہمارے خاندان میں جو کادیانیت ہے وہ میرے دادا جو ہیں ان کی وجہ سے آئی میرے دادا ابو لوگ دو بھائی تھے فتح محمد اور حسین محمد وہ ہندوستان کے ظلہ امرت سر کے رہنے والے تھے وہاں سے وہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے فیصل آباد کا جو علاقہ ہے چھوٹا لٹھیاں والا یہاں پہ رہائش اختیار کر لی اور یہاں پہ انہوں نے کادیانیت قبول کی اور اس کے بعد کادیانیت کی جو تبلیغ تھی اس کو کرنا شروع کر دیا تو میرے والد کی جو شادی ہے وہ ایک سر چک بیدیاں والا میں ہوئی اور جو میری والدہ تھی وہ بھی پہداشی کادیانی تھی اور وہ بھی اپنے گاؤں میں یعنی ایک سر چک میں وہ بھی کادیانیت کی جو تبلیغ تھی وہ کیا کرتی تھی شادی کے بعد بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ کادیانیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اور ویسے ایسی پرورش جو ہے انہوں نے میری بہنوں کی کی تو جیسی پرورش انہوں نے میری بہنوں کی کی کہ کادیانیت کی تبلیغ کو عام کرنا اور کادیانیت کے لیے مختی فلاقوں کے دورے کرنا ویسی انہوں نے تربیت جو تھی وہ میری بھی کی تو میرے والد صاحب جو ہیں ان کے پاس جو کادیانیوں کی جماعت کا جو ایک چندہ لینے کا عوضہ ہوتا ہے چندہ تحریک جدید اس کا جو چندہ تھا وہ لیتے ہوتے تھے اس کے سیکٹری تھے یعنی تحریک جدید کا چندہ کٹھا کرنے کے سیکٹری تھے اور میرے جو تایابو تھے وہ جو وقف جدید جو تھے چندہ اس کو کٹھا کرتے تھے یعنی کہ سیکٹری وقف جدید تھے اور میرے تایابو کا بیٹا جو وہ ہے سیکٹری زیافت یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ مختی فلاقہ جا سے جتنے بھی مربیان آتے مہمان آتے ان کی رہائش کے بندوبست کرنا ان کے کھانے کا بندوبست کرنا یہ سارا کام جو تھا یہ ہمارے گرانے میں ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو میری بہن تھی وہ بھی سیکٹری مال تھی ایک میری بہن سیکٹری ناصرات بھی رہی ایک میری بہن سیکٹری تلیم بھی رہی اور ایک وقت میں میرے پاس بھی سیکٹری تلیم تربیت کا عوضہ تھا اس کے بعد بڑھائی کے ویسے وہ میں نے عوضہ چھوڑ دیا اور میں نے ان کے سکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور میں نے ان کے سکول میں تقریباً دو سال ملازمت کی فیصل آباد میں میں ان کی بہترین ڈیبیٹر تھی فیصل آباد کی طرف سے سیلیکٹیو لی یعنی کہ پورے فیصل آباد کو ریپیزینٹ کرنے کے لیے میں ایک دفعہ چناب لگر گئی تقریبی مقابلے میں وہاں وہ جو مقابلہ تھا اس میں میری دوسری پزیشن آئی اور اس مقابلے کے بعد ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے کے بعد جو ہے سوال اجاب کا پروگرام رکھا جڑتا ہے اس سوال اجاب کے پروگرام میں میں نے ان کا جو خلیفہ ہے مجودہ خلیفہ مرزا مرسرول اس کی بہن جو تھی اسے میں نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام استعمال ہوا ہے یعنی قرآن کریم میں قادیان کا لفظ آیا ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے دکھایا جائے کہ قرآن کریم میں کہاں قادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ میرا جو سوال تھا وہ پچھی پہ لکھے میں نے اس کو بیجا تو جب اس سوال کی باری آئی تو اس نے جب سوال کھولا تو اس کے پاس سوال کا جواب نہ تھا اور وہ پوچھنے لگے کہ کس نے یہ سوال جو ہے کیا ہے اس کے بعد ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو مرزے مسرور کی بہن کے پاس اس کا بھی جواب کوئی نہ تھا تو ان کی ہٹ درمی دیکھ لیں کہ بجائے یہ ماننے کے کہ اس لڑکی کو یا مجھے یہ کہہ دیتی کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے میں بعد میں آپ کو کنسلٹ کر کے پڑھ کے ریڈ کر کے میں آپ اس کا جواب دے دوں گی کہنے لگے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی ایک ان کی قادیانیوں کی اتنی بہت بڑی مبلغاہ بن کے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی کہ اگر تمہیں زیادہ پتا ہے تو تم میری کرسی پہ آ جاؤ تم آگے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو ایسے ہے ویسے ہے تو اس وقت ساتھ میری جو بڑی بہن میں نے ان کو بتایا میں نے کہا دیکھ لیں یہ جو سوال ہے کہ قادیان کا لفظ قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے یہ میں نے لکھ کے بیجا ہے ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو میری بہن حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا واقعی میں ایسا ہے میں نے اس کو بتایا جی بالکل ایسا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اور بھی سوال پوچھے اپنی بہن سے پوچھے میں نے کہا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تو لڑکیں مجھ سے سوال کرتی ہیں ان میں سے کچھ سوال میں نے ان کو بتایا میں نے ان کو کہا مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں اور حالانکہ مرزا صاحب کی جو وفاد ہے وہ تو لہور میں ہوئی تھی اور ان کو دفنائی قادیان میں گیا تو میری بہن کہنے لگی کیا واقعی لکھا ہوا میں نے کہا ہاں لکھا ہوا میں نے کہا پھر جو ہے انہوں نے اپنا ایک کشف جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یہی کلیا میں وہی ہوں تو کہنے لگی کیا واقعی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا ہاں فلان فلان کتاب میں فلان فلان جگہ پہ لکھا ہوا ہے تو وہ بڑی پریشان ہوئی پھر اس کے بعد جب میں واپس گاؤں آئی میں نے گرہ اپنے گر والوں سے آکے بھی اس کا تذکرہ کیا رات کو بیٹھے ہوئے تھے میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے میں نے اپنے والد صاحب سے بھی تذکرہ کیا میں نے کہا ابو ایسا ایسا وہاں پہ جو بھی ہوا میں نے ان کو بتایا تو میرے ابو پوچھے رہے گا کیا واقعی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ پھر میں نے ان کو اور بھی حوالہ جات دیئے جیسے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں یا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گر پیدا ہونا ہے تو یہ باتیں ساری سنکے میرے ابو بہت پریشان ہو گئے اس کے بعد جو تھا میری امی نے وہ ہمیں اس مطبع کہ میں نے تعلیم اکمل کرنے کے بعد ایک سکول میں بطورے ٹیچر انٹرویو دیا اور وہاں میرے سلیکشن ہو گئی ایک دن ہم بریک کے وقت بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک مذہب کے مذہبی گفتبو جو تھی وہ شروع ہو گئی تو ہمارے سکول کے جو پرنسیپل صاحب تھے انہوں نے قادیانیت کے موضوع پہ بات کرنا شروع کر دی تو چونکہ میں قادیانی تھی تو میں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا میں نے بھی انہوں کو بتایا کہ قادیانیت کے فضائل و مراقب جو تھے وہ انہیں بتانا شروع کر دیا کہ قادیانیت ایسے ہے ویسے ہے یعنی کہ قادیانیت کی ایک بڑی اچھی تصویر میں انہوں نے انہوں کو بتانا شروع کر دی لیکن وہ جو تھے پرنسیپل صاحب ان کو پتا تھا کہ قادیانیت کیسا کفر ہے کیسی گلازت ہے کیسی گندگی ہے تو انہوں نے قادیانیت کی جو قائد تھے وہ بتانے شروع کر دیئے کہ قادیانی ہیں جو ہیں توبہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی خود کو خدا کہتا ہے خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے توبہ نعوذ باللہ کلمہ کی تو ہین کرتا ہے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے اہلِ بیتِ دھار کی شان میں غستاخی کرتا ہے صحابہ کی شان میں غستاخی کرتا ہے جب یہ تمام باتیں میں نے سنی تو میں اتنا ڈر گئی کہ میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئی اور مجھے بلکل جو تھا وہ چین نہیں مل رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ کیسے اتنی غستاخیاں کر سکتا ہے کیسے اللہ پاکی شان میں غستاخی کر سکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر سکتا ہے تو میں گھر آتی ہوں تو میں میں سو جاتی ہوں اور میں نے جب خواب دیکھا تو میں وہ خواب دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہوں خواب کچھ ہی طرح ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر مجود ہوں گرمیوں کے دن میں سخت گرمی ہے اور میں گلی میں اکیلی مجود ہوں میرا سر بھی ننگا ہے اور میرے پاؤں بھی ننگے ہیں تو میں ڈر کے ہمارے دوڑنا شروع کر دیتی ہوں کہ مجھے کوئی مار نہ دے بہت دوڑتی ہوں بہت دوڑتی ہوں اور پھر جب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو ایک قدم بھی میرا آگے نہیں بڑھتا اس بات سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی اتنی دوڑی اتنی ہمت کی میں نے لیکن اللہ تعالی نے میرا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا جسم پسینے سے شراب بور ہے اور مجھے اپنے آپ سے بہت گلی بدبورتی ہے پھر اس کے بعد یہ خواب جو ہے مجھے متواتر آیا اور جب بھی آتا مجھے ایسے ہی ڈر آ جاتا اس کے بعد چند دن بعد میں سکول گئی تو وہ جو سکول کے پرنسپل صاحب تھے وہ مرزے قادیانی کی کتابیں لے کے روحانی خزائن کی مختلف جلدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ جتنی باتیں میں نے تمہیں یعنی کہ جتنے قادیانیوں کے قائد میں نے تمہیں بتائیں ہیں اگر میں تمہیں ان کتابوں سے دکھا دوں تو کیا تم یقین کرلو گی میں نے انہیں کہا جی میں ضرور یقین کروں گی تو انہوں نے کتابیں کھولی اور جتنی باتیں جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی انہوں نے مجھے مرزے قادیانی کی کتابوں میں سے دکھائیں اور وہ کتابیں مرزے قادیانی کی لکھی ہوئی تھی روحہ کی جو ہے زیادہ الاسلام پریس وہاں سے شائع ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے میری ملاقات جو میرے دماغ میں شکوک و شباہات تھے یا سوالات تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے میری جو ملاقات تھی وہ ایک سابق قادیانی جو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور ختم نبوت کے بہت بڑے مبلد ہیں رفان محمود برک صاحب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جتنے بھی میرے شکوک و شباہات تھے وہ سارے دور کیے اور قادیانی کی جو گلازتیں تھی جو مجھ پہ نہیں کھولی تھی وہ کھول کھول کر مجھے بیان کی اور ان کی جو کتاب تھی قادیانیت سائنس اسلام کی کٹہرے میں انہوں نے مجھے وہ پڑھنے کے لیے دی تو اس کو پڑھ کے جتنے بھی میرے دماغ میں سوالات تھے وہ سارے کے سارے وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد پھر میں نے مرزہ قادیانی پہ اور قادیانیت پہ روڑوں لانتیں بیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آگئی اور کلمہ تک پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد جب میں گھر گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی مجھے کوئی رستہ بتا کہ مجھے کوئی ایسا نشان دکھا کہ مجھے پتا چل سکے کہ میں نے آج جو کیا میں سچ پہ ہوں میں حق پہ ہوں تو میں جو ہے میں سو گئی تو میں نے وہی خواب جو میں پہلے دیکھتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی وہی خواب مجھے دوبارہ آیا کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں گرمیوں کے دن ہیں سخت گرمی ہے اور میں ڈر کے مارے باغنا شروع کر دیتی لیکن اس دفعہ معاملہ جو تھا وہ انٹ ہو گیا کہ جب میں ڈر کے مارے میں باغنا شروع ہوئی تو باغتے باغتے کہ میں پکی سڑک پہ پہنچ گئی تو میرا سر جو پہلے ننگا ہوتا تھا اس پہ ایک سفید چادر آ گئی خود بخود اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص احرام باندے کھڑا ہے جب میں نے اپنے نظریں اوپر اٹھائیں تو میں نے سبز گمبت اور مینار کو پایا تو اس کے بعد میری آنگ کھل جاتی ہے اور مجھے اپنے آپ سے جہاں پہلے پسینے کی بدبو آتی تھی اب مجھے اپنے آپ سے اتنی اچھی خوشبو آنے لگ گئی تو میں نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا جو دل تھا وہ اتنا مطمئن نہیں تھا لیکن تو نے مجھے اپنے نبی کا روزہ دکھا کے مجھے بتا دیا کہ میں نے آج جو کیا وہ بالکل سچ تھا اور میں بالکل حق پہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے میری شادی ایک ایسی انسان سے کروائی کہ جس نے مجھے بہت زیادہ دلاثہ دیا بہت زیادہ ہمت دی اور میرا بہت خیال رکھا اور جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی بھی جو تعلیمات ہی ان کو پوری کرنے میں میرا بہت ساتھ دیا اور الحمدللہ بھی میرا بہت ساتھ دے رہی ہیں میرے زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فروغ کے لئے کام کروں جیسے جب پہلے میں قادیانی تھی اور قادیانی تک دلین کو عام کر رہی تھی تو جب میں نے اسلام قبول کر لیا میں نے اس بات کا پکہ رادہ کر لیا تھا کہ جتنی میری بکیا زندگی ہے میں نے اسلام کے فروغ کے لئے اس کو صرف کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوہ جو ہے اس کو عام کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے یعنی میں نے کاردیانیوں کو اندیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانا ہے جیسے مجھے کسی انسان نے اندیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آیا تھا شبان ختم نبوت کی طرف سے یہ جو انٹریوز کا سلسلہ ہے یہ بہت اچھی کابش ہے بہت اچھی کوشش ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شبان ختم نبوت کی اس پروگرام کو ترقی اطاف فرمائے اور وہ ایسے ہی کوششیں اور کابشیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور کابش کے قبول فرمائے آمین